موسیقی حضرت داتا گنج بکش کے 966 میں ارس کی تقریبات کے لیے داتا دربار کو سجایا جا رہا ہے دربار کے مرکزی راستے کو بیریلز لگا کر بند کر دیا گیا ہے ظاہرین کو ایک لمبا راستہ تیہ کر کے دربار میں داخل ہونا پڑتا ہے خواتین کے مرکزی دروازے پر بھی آزی پولیس شوکی بنا دی گئی ہے جہاں پر لیڈیز پولیس کو تائنات کیا گیا ہے دربار کے سامنے لگائی جانے والی مرکزی سبیل کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہیں مسجد کے بلند مناروں پر خوبصورت عرائشی لائٹس لگائی گئی ہیں دربار کے آہاتے میں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ٹائلیں لگائی جا رہی ہیں اور اس کی تقریبات کو حتمی شکل دینے کے لیے دربار کی امور مذہبیہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں انظامات کو حتمی شکل دی گئی سیکٹیر اکاف نجم سعید نے بتایا کہ مردوں کے داخلے کے لیے اس دفعہ گیارہ اور خواتین کے لیے چار راستے ہوں گے مردوں کے لیے گیارہ انٹرنس کے راستے جن پر واکترو گیٹ لگے ہوں گے جہاں پہ میٹرل ڈیٹیکٹر ہوں گے اور فیزیکل جو ہے وہ چیکنگ ہوگی تاکہ کوئی شخص ایسی چیز ساتھ نہ لاسکے جو ہمارے تقریب کاری کا باعث بن سکے اسی طرح عورتوں کی طرف ہم چار جو ہے ان کو راستے دے رہے ہیں جہاں پہ پوری چیکنگ جو ہے وہ لیڈیز کے طرح ہوگی اس کے بعد ہم سارا جو ہے مزار شریف اس کی جو ریپیئرز رینویشن کا کام ہے وہ زوروں سے آپ دیکھیں کہ جاری ہے اور پینٹ وغیرہ جو ہے وہ سارا ہم کر رہے ہیں اس کے موقع پر سکیوٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دئیے گئے ہیں تمام داخلی راستوں پر واق تھو گیٹ بھی نصب کیے گئے ہیں سیکٹیو کاف نجم سعید کا کہنا ہے کہ سکیوٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ہاں جو ہمارے موجودہ سکیوٹی اہل کار تقریباً اسی نوے کے قریب ہیں ان کے علاوہ کوئی تین سو ستر کے قریب رضاکار جو ہیں وہ بھی سکوٹی ڈوٹی پر ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے پنجاب پولیس کی نفری جو ہے وہ بھی پوری تعداد میں انشاءاللہ موجود ہوگی اس بے سب ٹی فک کی انتظامات جو ہیں وہ بھی ٹی فک پولیس کے ساتھ ہاں ڈسکس ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم پورا بندوبست کر رہے ہیں حضرت علی عثمان بن حجویری کے 966 میں عرص پر کسی بھی ناخشگوار واقعہ سے بچنے کے لیے دربار پر چار سو رضاکاروں کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس کی بھاری نفری بھی تائنات کی جائے گی سیشان یوسف کے ساتھ آزم ملک سیٹی فارٹی ٹو